یہ سٹوڑی ہے ایک اوورویٹ پروفیسر کے بارے میں جس کا نام ہے شرمن کلام اور اوورویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ اناڑی بھی تھا اور اس کے سب سٹوڈنٹس اس وجہ سے اس کا مزاگ بناتے تھے اور اپنے اس اناڑی پن کی وجہ سے ایک دفعہ یہ بہت بڑی مشکل میں بھی بھسٹ آتا ہے وہ ایسے کہ جب ایک دن یہ کالیچ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 5000 سے زیادہ ہیمسٹرز ادھر ادھر پھیل رہے ہیں یہ ہیمسٹرز دیکھنے میں بلکل ریڈ کے جیسے ہوتے ہیں اور یہ اب اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کہ یہ لوگوں کی بینڈز میں ان کے سینڈوچز میں یہاں تک کہ ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں اور جب انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیمسٹرز اتنے زیادہ آزاد کیسے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ شرمن کو ایک دن پتہ نہیں چلا تھا اور اس کے بڑے سے بیلی سے ایک بٹن دب گیا تھا اور اس بٹن کے دبنے کی وجہ سے سب ہیمسٹرز آزاد ہو گئے اور اب پورے کالیچ میں ادھر ادھر کھوم رہے ہیں اور اب جب کالیچ میں یہ پرابلم چلی رہی تھی تو شرمن اپنے فیوریٹ ہیمسٹر کے پاس جاتا ہے یہ ہیمسٹر اوورویٹ ہے بلکل اس کے جیسا شرمن اور اس کے ٹیم ایک ایکسپیرمنٹ پر کام کر رہے ہیں جس میں یہ جینز کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کریں گے اور وہ لوگ جو بہتی زی ہیمسٹر کا اوورویٹ ہے وہ آسانی سے اپنے ویٹ کو کم کر پائیں گے اب یہی ایکسپیرمنٹ اس کے فیوریٹ ہیمسٹر پر کیا گیا ہے ایکسپیرمنٹ کے ریزل بہت ہی زیادہ اچھے آتی ہیں اور یہ ہیمسٹر کا ویٹ فوراں ہی لاز ہو جاتا ہے اب یہ بات انہیں پتا چل گئی ہے کہ یہ پرادکٹ کتنی زیادہ ایفیشنٹ ہے اور کتنا جلدی کام کرتی ہے اب جو آدمی شرمن کے ساتھ لیب میں کام کرتا ہے وہ شرمن کو کہتا ہے کہ ہم اس پرادکٹ کی اماؤ ان کو زیادہ کر کر اس ہیمسٹر کو دیتے ہیں مگر شرمن کہتا ہے کہ نہیں اس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے اتنی زیادہ دوز دینا اس کے بعد دین شرمن کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور اس سے سارا واقعہ ڈسکس کرتا ہے جو اس کی وجہ سے ہوا ہے جس سے کہ کالج میں ہر طرف ہیمسٹر پھیل چکے ہیں دین اب شرمن کو بتاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے دیپارٹمنٹ کے اچھے خاصے فنڈز کا نقصان ہوا ہے شرمن سے کہتا ہے کہ لیب میں جو بھی تم ایک اسی گلتی برداشت نہیں کروں گا کیونکہ ان کے کالج کا ایک لاؤسٹ علم نس ہے جو کہ ان کو کافی سطح پیسے ڈونیٹ کرے گا اور یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے لاؤسٹ علم نس کو کسی بھی قیمت پر لوس کریں نیکسین میں ہمیں شرمن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بورٹ پر کچھ لکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بڑے پہلی کی وجہ سے جو جو وہ لکھ رہا تھا وہ ساتھ ساتھ میٹ بھی رہا تھا اور سب ہی سٹوڈنٹس اس کو دیکھ کر ہس رہے ہوتے تب ہی اسی روم میں ایک اور ٹیچر آتی ہیں یہ کیمسٹر کریچویٹ ہیں اور شرمن سے آ کر کہتی ہیں انہیں شرمن کا کام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ ہمیشہ سے شرمن سے ملنا چاہتی تھی نیکسین میں شرمن اپنی سبھی فیملی میمبرز کے ساتھ مل کر ٹینر کرتا ہے اور اس کے فیملی کے سبھی لوگ اتنے زیادہ موٹے ہیں مگر اس بات سے ان کے فادر کو بلکل بھی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا فقر ہے اتنا زیادہ موٹا ہونا اور انہیں اس بات سے کوئی بھی مس سکتے ہو مگر ایک آپ نہیں کر سکتے تم اپنے ویٹ کو لوز کرنے کا سوچنا بھی مت اور تم اپنے ویٹ کو لوز نہیں کرو گے ساتھ ہمیں اس کے فادر کے کچھ ایسی حیبٹس بھی ہوتی ہیں جس پر سب لوگ ہس رہے ہوتے ہیں ان کی فیملی ان پر ہس رہی ہوتی ہے لیکن یہ بات شرمن کو بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ بات جب شرمن باہر آتا ہے تو اس کے مدر اس سے کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ پیارے ہو تم جیسے بھی ہو بہت اچھے ہو اور اپنے بارے میں کبھی بھی ناخوش مت ہونا شرمن اپنی مدر کے ور سے کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جا کر اسی کیمسٹر ٹیچر کو ڈیٹ کے لیے کہہ دیتا ہے اور لگلی وہ ٹیچر اس کی ڈیٹ کے پروپوزل کو ایکسپ بھی کر لیتی ہے اور یہ دونوں فرائیڈے کو ملنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے پاس شرمن گھر آ جاتا ہے وہ بہت زیادہ خوش تھا تب ہی وہ ٹی وی دیکھتا ہے جس میں ایک ہوسٹ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں شرمن بھی اس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور میں اپنے ویٹ کو لوس کروں گا اب جب اس ٹیچر کو ملنے کے لیے تین دن رہ گئے تھے شرمن جم کلاسز کو بھی جوائن کرتا ہے وہ وہاں پر کچھ کلاسز بھی لیتا ہے جس سے اس کا ویٹ لوس ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اپنے ویٹ کو لوس کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ کام کرنا ہوگا آخر کار وہ دن آ ہی جاتا ہے شرمن اس کیمسٹر ٹیچر کے ساتھ ایک کلب میں جاتا ہے وہاں پر ایک کومیڈین تھا جو سب لوگوں کا مزاک اڑ نا لیتا ہے اور اب وہ ایک کے بعد ایک شرمن پر چوکز مار رہا تھا اور لوگوں کو ہسا رہا تھا اب یہ سب باتیں سن کر شرمن اس کی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اب جب یہ کیمسٹر ٹیچر کے ساتھ واپس آتا ہے تو کیمسٹر ٹیچر اس کو کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو شرمن اس کا تھنکس کرتا ہے لیکن اب بھی وہ دل سے بہت زیادہ پریشان تھا اس نے اپنے بتلے ہونے کے امید بلکل چھوڑ دی تھی جب وہ گھر آتا ہے تو بہت زیادہ جنگ فود کھا لیت جاتا ہے اس کے بابا جود اس نے بہت زیادہ سٹرگل کی تھی اپنے ویٹ کو کچھ لوس کرنے کے لیے کھاتے کھاتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ ویٹ ہونے کی وجہ سے شرمن کو ہارڈ اٹیک آ گیا ہے اور ساتھ ہساتھ ہسپٹل میں شرمن کا ویٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ پھولتا جاتا ہے اور وہ ہسپٹل سے بھی بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور شرمن شہر کو تباہ کر دیتا ہے جب بھی وہ جاتا ہے اب شرمن سوچتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ جم کر لی ہیلتھی فور کھا لیا لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس لیے اب وہ اپنے اوپر وہ لیب سیرم یوز کرنے کا ڈیسائٹ کر لیتا ہے اب تب ہی رات کو شرمن لیب میں جاتا ہے اور میڈیسن تیار کرتا ہے اور میڈیسن کو اپنے اندر انچیکٹ کر لیتا ہے شروع شروع میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ بہت زیادہ خراب ہوگا کیونکہ شرمن کی ہارڈ ریٹ بڑھ جاتی ہے اب جب شرمن لیب سے باہر آتا ہے تو کمپیوٹر پر میسیج آتا ہے کہ جینز کی ریکنسٹرک سکسیسفول ہوئی ہے یعنی کہ اس کی جین کو بدل دیا گیا ہے اگلی صبح جب شرمن جاگتا ہے تو وہ شیشے کے سامنے جاتا ہے تو بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پتلا ہو گیا تھا اس کو اس بات پر خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ خوشی سے رو رہا تھا اب شرمن خوش ہو کر باہر چلا جاتا ہے اور ہر طرف چلاتا رہت ہے کہتا ہے دیکھو میری طرف میں کتنا زیادہ پتلا ہو گیا ہوں پہرے تو وہ مال میں جاتا ہے وہاں پر ڈیفرنٹ کلوتز پہن کر اپنی ہی تعریف کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو میں موڈل کی طرح دیکھتا ہوں اب نیکس ڈے اس کے پاس وہی کیمسٹری ٹیچر آتی ہے لیکن وہ شرمن کو پہچان نہیں پاتی کیونکہ ظاہر ہے شرمن نے اتنے جلدی اتنا زیادہ ویٹ لوس کر لیا تھا اب شرمن بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے بتائے کہ وہ کون ہے کہ وہ یہ نہیں چا رہتا تھا کہ وہ اسے ایک اولڈ پرزن کے دور پر دیکھے اب یہاں پر وہ اسے بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک لیب اسسٹنٹ ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ فلرٹ بھی کرتا ہے وہ کلب میں بھی جانے کا بولتا ہے لیکن کیمسٹری ٹیچر نہیں مانتی کیونکہ اب یہ بار بار کہہ رہا تھا تو کیمسٹری ٹیچر بھی مان جاتی ہے اب یہ یہاں پر اس سے بات کری رہا تھا تب یہ دوبارہ سے اس کے ہاتھ پھولنے لگتے ہیں اور وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ وہ واپس اس موڈے انسان میں � وہ جلدی سے کمسٹری ٹیچر کو باہر نکال دیتا ہے تا کہ وہ اسے پہچان نہ سکے اب پھر کچھ دیر بعد یہی ٹیچر جب شرمن سے ملتی ہے کیونکہ اب شرمن دوبارہ سے اوورویٹ ہو چکا تھا پہلے جیسا تو یہاں پر ٹیچر اس کو بڈی کے بارے میں بتاتی ہے اور شرمن اسے کہتا ہے کہ تم ضرور اس سے ملو وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے نیک سین میں ہم بڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ شرمن ہی ہے لیکن اب وہ بتلا ہو چکا ہے اس لیے اب ہم اس کو بڈی کے نام سے ہی بلائیں گے جب وہ بتلا ہوگا اب نیک سین میں بڈی سپورٹس کار میں بیٹھ کر کلب میں پہنچ جاتا ہے اب وہ سپورٹس کار میں آرام سے بیٹھ رہا تھا جس میں وہ پہلے کبھی فیٹی نہیں آتا تھا اب کیمسٹری ٹیچر بھی یہاں پر آ جاتی ہے بڈی اور کیمسٹری ٹیچر دونوں کلب میں چلے جاتے ہیں وہیں پر وہ کومیڈین بھی تھا جو کہ پہلے کی طرح سب کا مزاگ بنا رہا تھا یہ سب کا اس کلب میں ویلکم کرتا ہے اب جب یہ دوبارہ سے بڈی کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پار بڈی بہت زیادہ کانفیرنٹ تھا کیونکہ اب وہ پہلے جیسا موٹا نہیں تھا وہ اس کی باتوں کو سن کر ایسا جواب دیتا ہے کہ الٹا اسی کومیڈین کو شرمندہ کر دیتا ہے اب یہ یہاں پر کومیڈین اور یہ اتنی زیادہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں بیٹل ہو جاتی ہے اور یہ لوگ یہاں پر اس کو جوگ بیٹل کا نام دیتے ہیں جس میں کہ اینڈ میں بڈی جیت جاتا ہے اب یہ کومیڈین بڈی پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ سب لوگ بڈی کو پسند کر رہے تھے اور اس کیلئے کلیپنگ کر رہے تھے اور یہاں پر کیمسٹر ٹیچر بھی بڈی سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہے اب یہ دونوں یہاں پر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ کیمسٹر ٹیچر دیکھتی ہے کہ بڈی کا لور لپ آہستہ آہستہ پھول رہا ہے اور ساتھ ہی میں بڈی کے ہاتھ بھی پھول رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹیچر سے ایکسکیوز کر کر چلا جاتا ہے کہ شاید مجھے کوئی الرجی انفیکشن ہو گیا ہے تب ہی وہاں پر شرمن کا لیب اسسٹنٹ بھی کلپ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک ویٹر کے ہاتھ میں شرمن کا کارڈ دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ کارڈ ویٹر نے بڈی سے لیا تھا اب اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید بڈی نے شرمن پروفیسر کا کارڈ چوری کر لیا ہے اب یہ اسسٹنٹ جا کر بڈی کے ساتھ کارڈ میں بیٹھ جاتا ہے جو کہ کلپ سے جا رہا تھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ کارڈ میں بڈی دوبارہ سے کتنا موٹا ہو رہا تھا اور یک دب وہاں پر شرمن پروفیسر میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اب اسسٹنٹ نے شرمن کو پکڑ لیا تھا کہ وہ اصل میں کارڈ کیا رہا ہے اس کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ بڈی اور شرمن دونوں ایک ہی آدمی ہیں اس کے بعد ہم لیب اسسٹنٹ کو دیکھتے ہیں وہ کارڈ کو کارڈ کر شرمن کو کار سے باہر نکالتا ہے کیونکہ وہ دروازے سے تو باہر نکل نہیں پا رہا تھا کارڈ کے نیچ سٹیج جب شرمن کلاس لینے جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا مگر سٹوڈنٹ کلاس میں نہیں تھے مگر وہاں پر دین تھا جو بہت زیادہ غصے میں تھا وہ شرمن کو اس کے سپورٹ کار کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ بڑی نہیں خریدی تھی شرمن کے اکاؤنٹ سے اب دین اس کو یہاں پر ماف کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اس بار تو اتنے زیادہ پیسے خرچ کر لیے اگر وہ دوبارہ کرے گا تو دین اس کو اس جاب سے نکال دے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کہتا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا تو وہ اس کو مار دے گا وہ شرمن کو بتاتا ہے کہ ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہے اپنے الیمنس کے ساتھ شرمن سے کہتا ہے کہ تمہیں انہیں سپیچ دینی ہوگی انہیں کنونس کرنا ہوگا تاکہ وہ تمہیں اس ویٹ لاؤ سیرم کے لیے فنڈ دے اس کے بعد شرمن اس کیمیسٹری ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری دیر تھی بڑی کے ساتھ کیسی رہی تو کیمیسٹری ٹیچر اس کو کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ بڑی کو لائک کرتی ہے یا نہیں اس کا بیہیفئر کبھی عجیب لگتا ہے اور کبھی ٹھیک لگتا ہے تو شرمن اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے آج رات تم میری فیملی کے ساتھ دینر کیوں نہیں کرتی وہ اس کو انوائٹ کرتا ہے دینر کے لیے اب کیمیسٹری ٹیچر شرمن کی فیملی کے ساتھ دینر کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے اور جب وہ دینر کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ وہاں پر کافی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے کیونکہ شرمن کی فیملی والے اسے بہت زیادہ عجیب طرح کی کوسٹنز کر رہے ہوتے ہیں اب اتنے برے ڈینر کے بعد شرمن جب کیمیسٹری ٹیچر کو اس کے کھر چھوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو سوری کرتا ہے اپنی فیملی کے بیہیوئر کی وجہ سے میسٹری ٹیچر یہ امید کرتی ہے کہ شاید بڑی اس کو دوبارہ سے کال کرے گا اب یہاں پر شرمن کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ کیمیسٹری ٹیچر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو بڑی بن کر یہ رہنا ہوگا وہ دوبارہ سے سیرم کو پی لیتا ہے تو تمہارے ہارمونز کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر تم اس کو بار بار لیتے رہے تو بڑی یہ تمہاری باڈی پر حاوی ہو جائے گا تمہاری پرسنیلٹی بلکل چینج ہو جائے گی کیونکہ جب بھی تم اس سیرم کو لیتے ہو بڑی بنتے ہو عجیب عجیب حرکنے کرتے ہو پہلے کے جیسے میچور نہیں رہتے لیب اسسٹنٹ بڑی کو روکنے کے بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ وہاں پر اس کو چکمہ دے کر پھاگ جاتا ہے اسی رات بڑی اس کیمسٹر ٹیچر کو لے کر ہوتل میں جاتا ہے یہ وہی ہوتل ہے جہاں پر ان کا علم نس پرسنٹیشن کے لیے ویٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں کہ شرمن نے اپنے بنائے ہوئے سیرم کے بارے میں کچھ پریزنٹ کرنا تھا اب شرمن تو وہاں پر تھا نہیں کیمسٹر ٹیچر بڑی کو کہتی ہے کہ تم شرمن کی جگہ اس کے آئیڈیا کو پریزنٹ کر دو اب بڑی شرمن کے ایکسپیرمنٹ کو سب کے سامنے پیش کرتا ہے یہ اتنی چلاکی سے سب کچھ پریزنٹ کرتا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ سارا کریڈٹ اسی کو ملنا چاہیے یہ بات بالکل بھی کہمسٹر ٹیچر کو پسند نہیں آتی کیونکہ وہ تو جانتی تھی کہ سارا کام شرمن نے کیا ہے اور کریڈٹ یہ بڑی لے رہا ہے اور ساتھ ہی وہ وہاں پر بہت زیادہ لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ بھی گئی رہا تھا کیونکہ اس کی باڈی کا ٹیسٹرون لیول بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا اب اس طرح بڑی کو دیکھ کر کے مسٹر ٹیچر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ وہاں پر اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اب بڑی کو اس پاس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ اس کی پرسنیلٹی بالکل بدل گئی تھی اب یہاں پر دین بڑی سے کافی زیادہ امپریس ہو گیا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ وہ شرمن کی پوزیشن کالج میں اس کو دے دے گا اس کے لیے اسے ایک دفعہ اور اس آئیڈیا کو ہیٹ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوگا بڑی اپنی پرسنیلٹی میں بہت زیادہ لاؤڈ ہو چکا تھا وہ اپنا بہت زیادہ ٹائم کافی زیادہ لڑکیوں کے ساتھ سپینڈ کر رہا تھا تب ہی ہاں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بڑی دوبارہ سے شرمن میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے شرمن کو یہاں پر کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملٹیپل پرسنیلٹی ریس آرڈر ہو گیا ہے اب جب وہ بہت زیادہ لڑکیوں کے ساتھ تھا تب ہی کیمیسٹر ٹیچر بھی وہاں پر آ جاتی ہے وہ وہاں پر آ کر یہ سوچتی ہے کہ شرمن بھی بلکل ہی بڑی کے جزا ہے شرمن اب اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد وہ آفس جاتا ہے وہاں پر دین اس کو کہتا ہے کہ اس نے اسے فائر کر دیا ہے کیونکہ دین نے شرمن کی پوزیشن بڑی کو دے دی تھی اور اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شرمن ہی بڑی ہے اب شرمن وہاں پر ایکسیڈنٹلی ایک فیس یار چلاتا ہے جہاں پر وہ ایک میسج دیکھتا ہے جو بڑی نے شرمن کے لیے چھوڑا تھا بڑی نے شرمن کے لیے یہ کہا تھا کہ تمہاری لائف بہت زیادہ بورنگ ہے تم اس سیرم کو لو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بدل دو بڑی شرمن کو ٹون کر رہا تھا لیکن اس کے ٹون کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا شرمن لیب میں جا کر سارا سیرم گرا دیتا ہے اب وہ اسے کبھی بھی نہیں لے گا تب ہی شرمن ایک ٹرنگ سے تھوڑا سا سپ لیتا ہے لیکن اسے یہ بات پتا نہیں تھی کہ بڑی نے اس ٹرنگ میں بھی اس سیرم کو ملا دیا ہے اب شرمن دوبارہ سے بڑی میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے دوبارہ سے بار میں جا کر عجیب عجیب حرکتے کرنے لگتا ہے یہاں پر لیب اسسٹنٹ کمپیوٹر میں ایک وارنگ میسج دیکھتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ بڑی کا ٹیسٹرون لیول بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے اور اب اگر اس نے دوبارہ یہ سیرم لیا تو شرمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور اس کے اندر ہمیشہ کے لیے بڑی کی پرسنیلٹی ہی زندہ رہے گی یہاں پر بڑی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بار میں اپنی انٹرنس دیتا ہے ہر کوئی اس کے طرف دیکھ رہا تھا بڑی اب اپنے کنٹرول میں نہیں تھا وہ وہاں پر سب کے سامنے اپنے پرزنٹیشن دینا شروع کر دیتا ہے سیرم کا اتنا زیادہ پوٹینشنل دیکھ کر یہ سارے کے سارے لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے اب بڑی جب وہ سیرم کا سیکنڈ ڈوز لینے والا ہوتا ہے تو لیب اسسٹنٹ وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کو روک لیتا ہے کیونکہ اب لیب اسسٹنٹ نے بڑی کو سیکنڈ ڈوز لینے نہیں دیا تھا تو بڑی کے ہاتھ دوبارہ سے پھولنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کی باڈی بھی پھول رہی ہوتی ہے اور وہ دوبارہ سے شرمن میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے وہاں پر سب ہی لوگ موجود وہ کیمسٹری ٹیچر اور شرمن کے پیرنٹس بھی بہت زیادہ شاک میں چلے جاتے ہیں شرمن یہاں پر سب کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ ایکسپیرمنٹ اپنے اوپر اس لیے کیا تھا تا کہ میں ان لوگوں کی ہیلپ کر سکوں جو بہت زیادہ موٹے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہیلتھ ایشیوز بھی ہیں مگر اب مجھے یہ بات پتا چل گئی ہے یہ ایکسپیرمنٹ اتنا اچھا تو نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا تھا اور اینڈ میں ہم لوگوں نے یہی ریزلٹ نکالا ہے کہ ہر انسان کو جیسا وہ ہے ویسے ہی ایکسپٹ کرنا چاہیے اور مجھے بھی اپنے آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے نہ کہ میں زیرم پر ریلائی کروں مجھے خود ہارڈ ورک کرنا چاہیے اور مجھے اپنی باڈی کو ہیلتھیر بنانا ہوگا جیم کے یو سے اور ہیلتھیر ڈائیٹ سے اب شرمن یہاں پر بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ اسی پریشانی میں ہال سے باہر جا رہا ہوتا ہے پر تب ہی کیمسٹری ٹیچر اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری باڈی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے مجھے تو تمہاری انر سول پسند ہے لاز سین میں ہم شرمن اور اس کیمسٹری ٹیچر کو ڈینس کرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں لاز سین میں ہم اس ہیٹ کو بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے شرمن کے کالیج کو ڈونیشن دینی تھی وہ ڈین کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ شرمن کو ڈونیشن ضرور دیں گے کیونکہ شرمن کی سپیچ نے ان کے دل کو چھو لیا ہے اور اس کے پاوجود کہ شرمن کا ایکسپیرمنٹ فیل ہوا ہے مگر اس ایکسپیرمنٹ نے پھر بھی یہ پروف کر دیا ہے کہ شرمن ایک بریلینٹ سائنٹسٹ ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینٹ ہو جاتی ہے